اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو جناب کل تحریک انصاف کا اٹھائیسوہ یوم تحسیز تھا اور تحریک انصاف نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک اپنا جو فنکشن رکھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کہیں پر بھی کوئی فنکشن رکھتی ہے تو وہاں پر پولس پہنچ جاتی ہے یہ تو اب تحریک انصاف کے لئے معمول سی بات بن چکی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ انیس سو چھانوے کے اندر امران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور یہاں تک پہنچنے کے لئے امران خان نے جو کچھ برداشت کیا وہ پاکستان کی عوام بہت خوبی جانتی ہے اس طرح امران خان کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی امران خان کا مزاق اڑایا گیا امران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا امران خان کو اس کے علاوہ طالبان خان تک بھی کہا گیا تو یہ سب کچھ امران خان نے فیس کیا لیکن امران خان کی جو اصل پاپولارٹی جو سامنے آئی جو امران خان پاپولر ہوئے وہ دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں جلسوں کے بعد ہوئے ظاہر ہے عوام بھی چینج چاہتی تھی عوام بھی اس ٹو پارٹی سسٹم سے تنگ آ چکی تھی اور اس کے بعد امران خان نے جو منارہ پاکستان پہ دوہزار گیارہ میں جلسہ کیا اس کے بعد تحریک انصاف جو تھی پاکستان کے اندر ایک تیسری بڑی قوت بن کر سامنے آئی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف نے انتخاب لڑا تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں تھی لیکن کم سے کم نوے سے سو سیٹیں لینے کی پوزیشن میں تھی لیکن ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کو دھاندلی کر کے ہروا دیا گیا اور دوہزار چونہ کے اندر امران خان نے اس دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا اب اس کے اندر ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ امران خان نے تمام فورمز کے اوپر جانے کے بعد جب ان کو لگا کہ یہاں پر انصاف نہیں ملے گا اس کے بعد امران خان نے دوہزار چودہ میں دھرنا دیا اور امران خان کی جو سیاست ہے وہ دوہزار چودہ میں تبدیل ہو گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر تحریک انصاف نے حکومت بنائی اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی جس کے بعد تحریک انصاف نے دوہزار اٹھارہ میں حکومت بنائی اب جب امران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی یا کسی بات کے پر پھڑا ہوا وہ پاکستان کی عبام جانتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن اس کے بعد جب امران خان کی حکومت کو گرایا گیا اس کے بعد امران خان جو تھے پاکستان کے سب سے مقبول ترین ریڈر بن کر سامنے آئے لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ جی امران خان کی حکومت گرا دیا تو اب امران خان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور امران خان نے پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ظاہر ہے اس کے بعد امران خان کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا پھر نو مئی کا واقعہ کروا دیا گیا تاکہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جاہاں سکے امران خان کے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے امران خان کو گرفتار کیا جائے وہی کیا گیا جو پلان تھا نو مئی کے بعد تحریک انصاف کے اوپر ایک زبردست طرح کا جو ہے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا امران خان کو گولیاں ماری گئی امران خان کے اوپر ڈائی سو سے زیادہ مقدمات بنائے گئے اس سارے صورتحال امران خان نے اپنے سیاسی کیریئر میں دیکھی تو آج امران خان جیل کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور سب سے طاقتور ترین لیڈر اس وقت امران خان یہ ہے اور یہ امران خان کے مخالفین بھی مانتے ہیں اس کا ثبوت آٹھ فنوری کو پاکستان کی عوام میں دیا تو یوم تحسیز کے موقع پر تحریک انصاف کے جو لوگ تھے تحریک انصاف کے رہنما اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ نو مئی کے بعد جلوں میں گئے تھے وہ رہا ہونے کے بعد ایک بار پھر منظر عام پر رائے اور انہوں نے امران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا اب جنابے والا امران خان کا جو خوف ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے جی کہ امران خان کی کوئی تصویر باہر نہیں آنے دی جاتی امران خان کی آواز باہر نہیں آنے دی جاتی اب امران خان کو بالکل انہوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام صرف اور صرف امران خان کی ہی بات کر رہی ہے پاکستان کا میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو عام عوام ہو وہ صرف اور صرف امران خان کے حوالے سے بات کر رہی ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کر رہی انہوں نے یہ سوچا تھا جی کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو پاکستان کی عوام جو ہے عمران خان کو بھول جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور کل یوم تحسیز کے موقع پر بھی تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دی ہے جس کے حوالے سے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اب جنابے والا خبر یہ ہے کہ جی علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر علی خبر پختون خان ہے عمران خان کی ہدایہ کے اوپر ان کو وزیر علی خبر پختون خان بنا دیا گیا تھا اب وہ بہت ہی اگریسیف موڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی انہوں نے ڈیل کی آپشنز عمران خان کو پیش کی لیکن عمران خان نے ان کے سردنش کر دی اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اس وقت تحریک انصاف جو ہے مفامت نہیں بلکہ مضامت کا اعلان کر چکی ہے علی امین گنڈاپور نے کل بڑی اہم تقریر کی اور یہ بڑی خطرناک تقریر ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک صوبے کے وزیر علیہ ہے اور ایک وزیر علیہ کی ایسی گفتگو کرنا یقیناً یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے لئے بڑا خوفناک ہے تو وزیر علیہ خبر پختون خان کا کہنا تھا کہ جی اگر ہمیں حق نہ دیا گیا تو حکومت گرائیں گے اور اس بار اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے ہمیں ہمارا پورا حق ملنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا کسی کا باپ عمران خان کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا ایسے خواب دیکھنا چوڑ دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں مزید جیل میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں نو مئی کے اوپر اچھے سے جواب دے سکتے ہیں مگر ملک کی قادر خاموش بیٹے ہیں غلط کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کریں ہمیں اشتیال دلانے سے گریز کریں عوام کو علم ہے کہ ملک میں چورک مسلط کر دیا گیا ہے مئی کا مہینہ فیصلہ پون ہوگا علی امین گندہ پون نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے اٹھائیس میں یوم تحسیز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں اشتیال دلانے سے گریز کریں ہم جواب دیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس کا خمیازہ آپ لوگوں کو بگتنا ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو یہ ادارے ہمارے ہیں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے علی منگندہ پون نے کہا جو لوگ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے ان کی حمد جواب دے گئی ہے عمران خان کا حوصلہ مزید بڑھ رہا ہے ملک کا بچہ بچہ عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا جن کو جیل میں ہونا تھا وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور یہی لوگ جیل کے اصل حق دار تھے کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی وزیر اعلا اگر ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو آنی چاہیے تو پھر ایک صوبہ خبر پختون خواہ جب نکلے گا تو تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو لے کر جائے گا اور چوروں کی حکومت کو کرا کر جائے گا تو جناب والا یہ علی امین گنڈاپور کی تقریر کا کچھ حصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا جناب والا اس طرح کی گفتگو سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تحریک انصاف نے جو ہے مضاحمت کا واضح طور پر اعلان کر دی ہے اور علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہ دیئے گئے تو ہم حکومت بھی گنائیں گے اور جیل سے عمران خان کو بھی لے کر جائیں گے اور جب خیبر پختونخوا کی عوام نکلے گی تو ان کو کوئی نہیں روک سکے گا تو جناب والا یہ بڑی ہی سنگین صورتحال ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے ناجائز رکھا گیا ہے غیر قانونی رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے اس لیے ریلیف نہیں ہے کہ جی عمران خان ہر چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں عمران خان سارے نظام پر ننگا کر رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں ڈالنے والے بھی اس وقت پریشان ہیں کہ یار عمران خان کو جیل میں رکھیں تب بھی ہم مشکل میں ہیں عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں تب بھی ہم مشکل میں ہیں تو اب ظاہر ہے وہ لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے میری بیگم کے بھی جان کو خطرہ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جی امران خان کے حوالے سے فیصلہ کیا کیا جاتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ امران خان نے ڈیل کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے اور امران خان نے کہا ہے کہ جی میں اگر جیل سے باہر آؤں گا تو زمانت کے اوپر آؤں گا بغیر کسی ڈیل کے آؤں گا ورنہ اگر مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں مجھے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو جناب علی امین گنٹاپور بہت ہی اگریسیو ہیں اور ان کی اس باتوں سے وفاقی حکومت کو بھی ہوش کے ناکن لینے چاہیے کہ امران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے کیونکہ اب تحریک انصاف نے بھی تحریک کا اعلان کر دی ہے اور یہ تحریک جو ہے بہت سختی سے آگے بڑے گی آپ نے روکنا ہے روکیں پنجاب حکومت کی جانب سے بھی آج تحریک انصاف نے جو اعلان کیا تھا ہے تجاج کا پنجاب حکومت کی جانب سے پہلے پولیس کو وہاں پر بھیج دیا گیا مقامات کے اوپر کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرے تو یہ پنجاب میں صورتحال ہیں جب تحریک انصاف نے جلسہ کرنا اور دفعہ 144 بھی نافذ کر دی جاتی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تجاج کو روکنے کے لیے پنجاب کے مختلف مقامات کے اوپر پولیس کو تائنات کر دیا گیا ہے کہ جی پولیس روکے تحریک انصاف کے لوگوں کو لیکن ایسا ہوگا نہیں عوام جب بڑی تعداد میں باہر نکل آئے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر جو نیا ایک جذبہ پیدا کر دیا گیا ہے مریم نواز کی کل کی حرکت کی وجہ سے انہوں نے پولیس کا یونی فارم پینا تو اب پولیس زیادہ جوش میں ہے کہ جی ہم زیادہ جوش کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے حالی میں پتا چلے ہے کہ کل رات وہ تحریک انصاف کے لوگوں گھروں پر چھاپیں مارے گئے ہیں مختلف جو تحریک انصاف کے رہنماں ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کے گھروں کے پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہ جی ان کو احتجاد سے روکا جائے تو جناب یہ کہاں کی جمہوریت ہے آپ بتا دیں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے یہاں پر ہماری ڈکٹیٹرشپ ہے ہم جو چاہیں گے کریں گے تو جناب عمران خان کی حکومت میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں کیا گیا تھا تو ہوش کے ناخل نے اس سے پہلے پہلے کہ عوام جو ہے وہ باغی ہو جائے اور خیبر پختونخواہ کے لوگ اگر شڑکوں پر نکل آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان کو کسی بھی صورت نہیں روک سکتے تو اس کے علاوہ جناب شام عمود قریشی اور جنرل باجوا کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے جنرل باجوا کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آیت کر دیا گیا ہے شام عمود قریشی کی بیٹی کی جانب سے شام عمود قریشی اس وقت سائفر کیس کے اندر جیل میں ہیں ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کل ایک نیو سٹاک کرتے ہوئے شام عمود قریشی کی بیٹی کا کہنا تھا جنرل باجوا نے شام عمود قریشی کو بلایا اور ان کو کہا کہ اپنی سمت کو درست کر لو ورنہ تمہیں عمر قید جیل میں بھی جانا پڑے گا اور سائفر کیس میں بھی تمہیں سزا سنا دی جائے گی جنابے والا یہ الزام جنرل کمر جعوید باجوا کے اوپر لگایا گیا ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جی مجیبورمان شامی کی جانب سے ایک آ گیا ہے کہ جی جنرل باجوا نے کہا ہے میں نے تو حکومت نہیں گرائی میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے حکومت نہیں گرائی تو جناب یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں وہ بھی بڑے سینے سیاستدان کی جانب سے کی جا رہی ہے یہ چیز تو سب کا معلوم ہے کہ جنرل باجوا کی جانب سے عمران خان اور شام عمود قریشی کو کہا گیا تھا کہ جی خوف کریں اپنی ڈریکشن کو درست کریں اور امریکہ سے جو تعلقات ہیں اس کو خراب نہ کریں لیکن عمران خان نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہم روز کی طرف جائیں گے جس کے بعد ظاہر ہے ایک اختلاف کا آغاز ہوا اور صورتحال یہ ہے کہ جی عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں ہے شام عمود قریشی بھی جیل میں ہے لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کہ شام عمود قریشی کے حوالے سے لوگوں نے بات کی تھی کہ شام عمود قریشی جو ہے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں پریڈکشنز تھی سارے اندازیں ہیں وہ بالکل غلط ہو گئے ہیں کیونکہ شام عمود قریشی جس طرح امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح چودری پرویز علائی عمر سرفراد سیمہ میاں محمود رشید ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہت سے لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ تحریکن صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن انہوں نے جیل قبول کی لیکن امران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا تو شام عمود قریشی کی بیٹی کا جو الزام ہے یہ بڑا ہی خوفناک ہے لیکن ایک چیز تو سب کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ ڈلے کیا جائے کالی سائفر کیس کو منگل تک ڈلے کر دیا گیا ہے جبکہ سائفر کیس کے اندر کوئی بھی چیز جو پروسیکیوشن ہے وہ ثابت نہیں کاشتی اس کے علاوہ خبر ہے جی کہ تحریکن صاحب نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے تحریکن صاحب پورے ملک کے اندر جلسے کرنے کے لیے تیار ہے پولیس کی تائنات کر دی گئی ہے جگہ جگہ پر آج تحریکن صاحب نے جمعہ والے دن پورے ملک کے اندر احتجاج کی کال دی تھی اب تک صورتحال کا کچھ پتہ نہیں چل سکا لیکن خیبر پختون خواہ کے بہت سے شہروں کے اندر احتجاج شروع کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ پجاب کے بھی بہت سے شہروں میں جو احتجاج ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے لیکن پولیس کو بھی وہاں پر ایکٹیف کر دیا گیا کہ تحریکن صاحب کے لوگوں کو وہاں پر گرفتار گیا جائے مریم نواز اس وقت خوف زدہ ہیں پجاب حکومت خوف زدہ ہے کہ جی تحریکن صاحب کے لوگ باہر نکل آئے تو صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اسے لئے وہ پولیس کا گھنڈا بنا کر پیش کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے ہر طریقے سے تحریکن صاحب کے لوگوں کو کرش کرنے کے لئے تیار ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ تحریکن صاحب نے پانچ مئی کو کراچی اور دس مئی کو فیصلہ آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جی کراچی میں تحریکن صاحب کو جلسے آ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اب صورتحال سندھائی کورٹ کے اندر ہے دیکھنا یہ ہے کہ سندھائی کورٹ کی جانب سے کیا جلسے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومتیں گھبرائی ہوئی ہیں عمران خان جیل میں ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان کا جو خوف ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں صاحب نظر آ رہا ہے ان کے چہروں کے پر صاحب نظر آ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ تحریکن صاحب کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی رہی بے شک تحریکن صاحب لیڈر لیس ہے کوئی رہنما بڑا موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تحریکن صاحب کی طاقت سے یہ لوگ خوف زدہ ہو چکے ہیں اور یہی بات لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان جیل کے اندر بھی ان کے لیے خوف ہیں جیل سے باہر آئیں گے تو زیادہ خوف ہو جائیں گے اب صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کیا کرتے ہیں کہ جیل میں رکھتے ہیں جیل سے باہر نکال دیتے ہیں لیکن عمران خان نے تو واضح طور پر ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے و السلام